بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو تو پیچھے سے ہمارا لیکچر رہ گیا تھا جو کہ اس سے مطلقہ ہے ڈائیمینشن سے لیکچر نمبر سکس تو اس میں ہم انشاءاللہ تمام جتنی بھی ڈائیمینشن سے لیٹڈ چیزیں ہیں سیٹنگز ہیں سب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے بے شک تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ ہوگی آپ نے اس کو پورا باچھ کرنا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اور گوز سے دیکھنے تب ہی ہر چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی تو ڈائیمینشن کی بات کرنی ہے اس میں ہم نے تو سب سے پہلے لینئر ڈائیمینشن ہوتی ہے اس کا شارٹ کمانڈ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ڈی ایل آئی ٹھیک ہے ایلیس جو ہے ڈی ایل آئی ہوتا ہے الائنڈ ڈائیمینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ترچی لائن کی ڈائیمینشن لینا ہو تو ڈی ایل کمانڈ ہوتی ہے ڈی ایل سے ہم لینئر بھی لے سکتے ہیں اور ترچی بھی لے سکتے ہیں لیکن ڈی ایل آئی سے ہم صرف لینئر یعنی سیدھی لائن کی پہمائش لیتے ہیں ڈائیمیٹر کی پہمائش ریڈیس کی پہمائش سرکل کے آرک کی پہمائش اس کی اینگل ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈسٹنس کمانڈ کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ڈائیمینشن سٹائل منیجر کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ڈسکرپشن کے اندر سارے لنک موجود ہیں مزید اس میں ہم انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے تو چلی اٹوگیٹ پہ چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی ٹاپک آپ دیکھ لیں یہ آپ نوٹ کر لیں ان کی شارٹ کمانڈ ہیں ٹھیک ہے میں آگے جا کے یوز کروں گا لینئر ڈائیمیشن کے لیے دی ل آئی علایڈ ڈائیمیشن کے لیے دی ایل اور ڈسٹنس کے لیے ڈائیمیٹر سرکل کا ڈیا میٹر نکالنے کے لئے دیم ڈیا دیم ڈیا کمانڈ ہے اور ریڈیس نکالنے کے لئے دیم ڈ ایڈیس اور آرک کی لنگت معلوم کرنے کے لئے آرک کا اینگل آرک کا اینگل معلوم کرنے کے لئے دیم اینگولر کمانڈ ہے کسی بھی کوز کا اینگل معلوم کرنے کے لئے اور dimension style manager جو ہم discuss کریں گے وہ دی کمانڈ ہے یہ نوٹ کر لیں تو چلیے آٹوکیٹ پہ چلتے ہیں ویڈیو پورا دیکھنا ہے بھئی اور اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو میں کمٹ کر کے پوچھنا ہے یا بتانا ہے جو بھی آپ کو لگا اس میں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہوم ٹیپ کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کر لی ہیں یہ کافی یہ ہم نے لیڈر لاس ٹائم ٹونٹی لیکچر میں ٹونٹی ٹو لیکچر میں ڈسکس کیا تھا لیکن لیکچر نور سکس ہے جو پچھلا رہ گیا تھا اس میں یہ میں آج چیزیں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ڈائیمینشن کے بارے میں تو یہ ایرو اگر ہم اوپن کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ کے ساتھ جو بنا ہو ہے ایرو تو پہلی ہے لینئر ڈائیمینشن ٹھیک ہے لینئر ڈائیمینشن اب یہاں سے لینئر ڈائیمینشن ہوتے ہیں سیدھی لائن کے پیماش لینے کے لیے یہ دیکھیں جیسے کمائنڈ ایکٹیو ہو گیا نیچے آپ دیکھو بتا رہا ہے سپیسیف فرسٹ ایکسٹینشن لائن اوریجن پہلی ایکسٹینشن لائن کا اوریجن ہم اس کو یہ دیتے ہیں سوری غلط تھوڑا سا حراب ہے یہ دیتے ہیں اور دوسری کا یہ دیتے ہیں تو آپ اوپر یا نیچے کہیں بھی ڈائیم کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ کو بتائے گا یہ دو فٹ ہے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے بھئی کہ آپ اس کو لینئر کو سلیکٹ کریں کی بورڈ سے دو بار سپیس پریس کریں ایک دو یعنی اگر آپ نے کمانڈ اگر آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے تو سپیس ایک ہی بار پریس کرنا ہے فار اگزمپل یہ لینئر سلیکٹ یا سپیس پریس کیا یہ آپ کے پاس پیک بوکس بنجے گا پھر اس کو اس پر کلک کریں گے اوپر جا گے یا نیچے جا گے جہاں بھی چھوڑیں گے ڈائیمینشن بتا دے گا دونوں طریقے ٹھیک ہے سیم ایسے یہ الائنڈ ہے لینئر کا میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی ایل آئی ہوتا ہے ڈی ایل آئی آپ ٹائپ کریں گے انٹر کریں گے پھر بھی آپ یہاں سے یہاں تاک پیمائش لیں گے تو بھی لے سکتے ہیں آپ ڈی ایل آئی ٹائپ کر لیں یا یہاں سے یوز کر لیں بہتر ہو یہ ہوتا ہے کہ آپ شارٹ کمانڈ یاد رکھیں اس کے بعد ہے الائنڈ یہاں سے لے سکتے ہیں ترچھی اس کی ڈائیمینشن لینی ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ دیکھیں اس کی ڈائیم پھر سپیس بار پریس کریں گے پک بوکس بننے گا اس پہ کلک کر کے چھوڑ دیں گے تو دونوں طریقے ہیں آپ پوائنٹ دے دیں دو یہاں آپ پک بوکس سے لے لیں ٹھیک ہے جی اس کا شارٹ کمانڈ الیس ڈی ایل ہے ڈی ایل کر کے انٹر کرتے ہیں تو آپ پھر بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں کمانڈ بار میں ڈائیمینشن الائنڈ ایکٹیو ہو گئی ہے اب اس کو یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں پھر مائش آپ پاس ایک فٹ پانچ انچ آگئی اسی طرح ڈی ا کمانڈ سے یہاں انٹر کرنا ہے ایک دو تو یہ پک بوکس بننے گا پھر آپ ادھر کلک کر کے ادھر اب دیکھیں ہم اس کمانڈ کی مدد سے لینئر بھی لے سکتے ہیں ڈی ایل اور یہ لینئر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ڈی ایل کمانڈ سے ہم لینئر بھی پر مائش لے سکتے ہیں اور الائنڈ بھی اس کے پاس ہے انگولر انگولر ہوتا ہے کسی کوس کی نمائی معلوم کرنے کے لیے فار ایزیمپل میں ادھر ایک آرک لگاتا ہوں اے آرسی کمانڈ سے تو یہ میں نے ایک آرک بنایا اب اس کی یہاں سے آپ لینگ سوری اینگل معلوم کرنا ہے اینگولر کی مدد سے آپ اس کا اینگل ایسے فائنڈ کر سکتے ہیں ادھر باہر کی طرف 134 ڈگری اور 226 ڈگری اندر کی طرف اور اس کا جو شارٹ کمانڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیم اینگولر وہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ڈی آئی ایم این چی یو ایل ای آر اوکے انٹر کریں گے تو پھر بھی آپ کو یہ کوس کی لمبائی بتا دے گا ٹھیک ہے جی تو آپ اس طرح سے یہاں سے اینگ صرف کوس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے تو اس کے بعد اگلی کمان ہے ہماری آرک لینگٹ آرک کی لمبائی یہ دیم اینگولر تھا آرک کا اینگل معلوم کرنے کے لیے ابھی ہم کریں گے آرک کی لمبائی آرک لینگٹ پہ کلک کریں گے پھر اس آرک پہ کلک کریں گے اور اوپر یا نیچے جہاں بھی جاگے چھوڑ دیں گے آپ کو اس کی لینگٹ بتا دے گا ٹوٹل تین فٹ اور نو انچ سمتنگ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی کوس کا اینگل نکالنا ہو تو دیم اینگولر اور آرک لینگٹ ہو کے اس کے بعد ریڈیس اور ڈیامیٹر کی بات آتی ہے اس سرکل کا ریڈیس نکالنا چاہتے ہیں ریڈیس پہ کلک کریں گے پک باکس بنے گا پھر آپ اس پہ کلک کر کے کہیں بھی چھوڑ دیں ریڈیس بتائے گا سیم ایسے ہی اب ڈیامیٹر پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کر کے چھوڑ دیں گے ڈیامیٹر یہ ڈیامیٹر کا سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے چار فٹ ریڈیس دو ہے ڈ آپ نے دیما ڈیام ایڈ بتایا اور دیما ڈیامیٹر سا جائے دیم ریڈیس اس کے لیے تو پہلے ڈی ای ڈی ای ڈی آ ای ڈی ای ڈی ڈی ای ڈیک کر کے تو یہ ریڈیس بتا رہے ہیں تو دونوں طرح سے آپ اس کو ڈی آ ریڈیس سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تمہارے یہ ٹوگل ہو، کسی بھی P bringing اس کو فیلحال چھوڑ دے آگے جو جوجد ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کسی بھی سرکل یہ آرک ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا سینٹر کدھر ہے تو کیا کرتا ہے یہ والا آپ کو سینٹر بتا دے گا یہ جو ٹوگل کیس ہے یہاں پہ کلک کیا کمانڈ ایکٹیو ہو گئی اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ آپ کو سینٹر بتا دے گا ٹھیک ہے اس کا شارڈ کمانڈ بیم یہ نیچے لکھا ہویا آپ یہاں سے نوڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا سینٹر بتا رہا ہے کہ اس کا سینٹر یہ بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ ساری کمانڈز ورک آؤٹ کرتی ہیں تو نیکسٹ مزید آگے چلتے ہیں یہ سب تو ہم نے ڈسکس کر لیا ایک کمانڈ رہے گئے ڈسٹنس کمانڈ ڈسٹنس کمانڈ بھی کیا ہوتا ہے لینئر وغیرہ کی پیمائشہ ہم لیتے ہیں فارغ زمانہ ڈسٹنس کمانڈ کے لیے آپ الیس یاد رکھیں ڈی آئی ڈی آئی اوکے ڈی آئی ایسٹ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈی آئی کریں گے انٹر تو پھر پوچھے گا فرسٹ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ میں نے یہ دے دیا آپ پوچھے گا سیکنڈ پوائنٹ وہ میں نے یہ دے دیا تو یہ دیکھیں آپ کو ادھر کچھ بھی شو نہیں کر رہا لیکن کمانڈ بار پہ آپ دیکھیں تو آپ کو بتا رہا ہے ایکس وائے ایکس کا ڈسٹنس دو فٹ اور وائے کا زیرو ہم نے ایکس کے لیے نا زیڈ کا ہے اور وائے کا تو لیے ہی نہیں تو ایکس کا دو فٹ وہ بتا رہا ہے تو کیا پتا چلا کہ ڈسٹنس کمانڈ صرف عارضی طور پر پر مائش زائر کرتا ہے کمانڈ کمانڈ بار کے اوپر ٹھیک ہے وینڈو پر ظاہر نہیں کرتا جیسے ڈی آئی میں نے کمانڈ دیا اور پھر اس کا میں نے یہاں سے یہاں تک دسٹنس لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ایکس زیرو ہے وائے پر دو فٹ بتا رہا ہے یہ وائے کا ہے نا ٹھیک ہے وائے کا دسٹنس دو فٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم لائنڈ کا دیکھ لیتے ہیں ڈی آئی کمانڈ ایکٹیو کیا اور یہ ترسی لائن تھا یہاں سے یہاں تک تو آپ کمانڈ بار میں دیکھیں اس کا ڈسٹنس کیا بتاتا ہے آپ کو یہ اس میں ایکس کا بھی ایک فٹ بتا رہا ہے وائے کا بھی ایک فٹ بتا رہا ہے مائنس ایک فٹ یعنی اس میں ڈسٹنس ایکس اور وائے دونوں یوز ہو رہے ہیں کیونکہ ترچ ہے تو ڈسٹنس کمانڈ لینئر پیمائش کے لیے ہی زیادہ تر یوز ہوتی ہے سیدھی لائنوں کے لیے ترچی کے لیے نہیں اور یہ عرضی طور پر آپ کو ڈسٹنس دکھاتا ہے کمانڈ بار پر ٹھیک ہے اگر آپ نے پیمائش دینی ہے تو آپ ڈی ایل آئی یا ڈی ایل کمانڈ یوز کریں گے اگر عرضی طور پر دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو ڈسٹنس کمانڈ آپ یوز کریں گے اس کے بعد ڈیا ریڈیس آرک ڈائمینشن ہماری ہو گئی آرک میں ہم نے لینگت کا بھی دیکھ لی ہے اور اس کے اندر ہم نے اینگل کا بھی دیکھ لی ہے اب بات کرتے ہیں ڈائمینشن سٹائل مینجر جس کی شارٹ کمانڈ ڈی ہے ٹھیک ہے جی تو ڈی پریس کرتے ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے ڈی کر کے ہم انٹر کرتے ہیں ڈائمینشن سٹائل مینجر آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے اس میں آپ یہاں پہ کافی سارے نئے بھی بنا سکتے ہیں نیو پہ کلک کر کے لیکن ہم سٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہیں زیادہ سٹینڈرڈ پہ رکھے موڈیفائی کرتے ہیں سب سے پہلا اپشن ہمارے پاس لائنز کہا جاتا ہے اب لائنز ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں پہلی ڈائمینشن لائن یہ دیکھیں دوسری ہوتی ہے یہاں پہ ایکسٹینشن لائن پہلے ڈائمینشن لائن کی سیٹنگ دیکھیں یہ آپ کو کلر اس کا ریڈ نظر آ رہا ہے ادھر سے جتنی بھی ڈائمینشن لائن وہ ہوتی ہے جن دو لائنوں کے درمیان میں پیمائش لکھی جاتی ہے وہ ڈائمینشن لائنز ہوتی ہیں یہ دیکھو اگر میں ادھر سے کلر یلو کرتا ہوں آپ کو واضح ہوگا ہوگا کہ کون سی ڈائمینشن لائن ہے یہ میں نے اس کا کلر یہ کر دیا تو آپ دیکھیں اس کی ڈائمینشن لائن کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے لائن ٹائپ ہے جی لائن ٹائپ آپ کانٹینیس رکھنا چاہتے ہیں بائی بلوک رکھنا چاہتے ہیں اس کو بائی بلوک ہی رکھا کریں لیکن آپ پھر بھی ڈائمینشن لائن میں زائر ہوگی لائن کا ویٹ ہے لائن کا ویٹ لائن موٹی رکھنی ہے اگر آپ نے جتنی موٹی رکھنی ہے اس پر کلک کر دیں نارملی ہم یہی یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ بائی لیئر ہی یوز کریں کوشش کریں ٹھیک ہے تو لیئرز اور بلوکس میں کام کرنا چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے جی نیچے یہ والا سپریس جو ہے یہ کیا ہے دیم لائن وان یعنی ڈائمینشن لائن وان اور ڈائمینشن لائن ٹو جو، یعنی اگر میں اس کو ٹک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایک طرف سے ڈائمینشن لائن غائب ہو گئی اگر میں پھر اس کو ٹک کرتا ہوں تو دونوں طرف سے غائب ہو گئی ڈائمینشن لائن ش dead موڈیفائی کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں ادھر اس کو میں انچیک کر دیتا ہوں یہ ہماری دیکھیں ڈائمینشن لائن واپس آگئی ہے اوکے کار کے سیٹ کرنٹ کر دیں یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈائمینشن لائن واپس آگئی ہیں پھر موڈیفائی کرتے ہیں آگے ایکسٹینشن لائن کی سیٹنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ آف سیٹ ہوتا ہے یہ والا آپ دیکھیں چینجی کا آپ کو ادھر سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹینڈ بیان ٹک ٹک ٹکس ہے یعنی اس کے جو لکھائی ہے اس کا آف سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ جتنا کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا جائے گا اس کو فیلال آپ ایزیٹی زیرین نے دیا کریں اس کے بعد ہے ایکسٹینشن لائن کا کلر آپ یہاں سے بدل سکتے ہیں لیکن اس کو پہلے یہاں سے اس کو انچیک کریں گے تب یہ کام کرے گا اچھا ایکسٹینشن لائن پہلے یہ دیکھیں جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر میں نے ایکسٹینشن لائن لگائی نہیں ہوئی یہاں پہ ایکسٹینشنل لائن نہیں لگی ہوئی اب میں اس کو ا�کی کرتا ہوں جیسے ہی سیٹ یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکسٹینشن لائن ہوتی ہے یعنی جہاں سے ڈائمینشن لائن شروع ہوتی ہے اور جہاں پر اندھ ہوتی ہے وہ دونوں لائنیں والا چکل لائنیں آپ کی ایکسٹینشن لائن سکہلاتی ہیں تو اس کا کلر ہم یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر میں نے ریڈ کیا اکے کیا سیٹ کرنٹ کر دیا تو یہ آپ کا ایکسٹینشل لائن کا کلر ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے پھر موڈی فائی میں چلے گے موڈی فائی میں جانے کے بعد آپ اسی طرح ایکسٹینشل لائن وان ہے اس کو آپ ڈوٹڈ وغیرہ کار سکتے ہیں دوسری کو بھی ڈوٹڈ وغیرہ کار سکتے ہیں یہ جو ایکسٹینشل لائنز ہوتی ہیں اس کو موڈا بطلہ کار سکتے ہیں ان آپشن سے ٹھیک ہے سیم سپریس وہی ہے کہ اس کو کلک کریں گے ایک طرف سے غائب ہو جائے گی اس کو کلک کریں گے دوسری طرف سے بھی غائب ہو جائے گی جیسے ہی سیٹ کرنٹ کریں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے غائب ہو گئی ہے تو یعنی اگر آپ نے اس کو شو کرنا ہے تو اس کو انچیک کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے آگے آف سیٹ فرام اوریجن ہے اس کو آپ کلک کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ اس کی لکھائی کا جو آف سیٹ بڑھتا یا کم ہوتا نظر آئے گا آپ کو ریجن سے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح آپ دیکھیں تو جو بھی چینجنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی تو اوکے تو نیکس سیٹنگ دیکھتے ہیں جی دائمینشن میں جاتے ہیں واپس موڈیفائی اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس جناب سیمبلز انڈ ایرو ٹھیک ہے سیمبلز انڈ ایرو کیا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو جہاں پہ یہ ڈائمینشن لائن ہتم ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ تچھی سی لائنے کے نظر آ رہی ہے یہ والی یہ ٹھیک ہے یہ ایرو ہوتے ہیں یہاں سے آپ میں نے سٹکس آرکیٹیکچر سٹکس کا نام ہے یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر آپ یہاں سے کوئی اور چیز سیلیکٹ کریں گے فار ایکزامپل یہ ایرو ہے یہ دیکھیں دونوں میں نے آپ ادھر سے کوئی اور رکھ سکتے ہیں دونوں ایک جیسا رکھے تو بہتر ہے لیڈر لائن جو ہوتی ہے وہ آپ ڈیسکریپشن سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ڈیفرنٹ سٹائل بنے ہوئے ہیں اس کو ہم اوکے کریں گے اور سیٹ کرنٹ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ ایرو نظر آئیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وہ تیچی لائن جو سٹک تھی وہ ختم ہو گئی ہے آپ اس کو یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس جگہ سے اس کا سائز یہاں سے دیکھیں اگر آپ اس کا سائز بڑھائیں گے آپ کو ادھر سے ایرو کا سائز بڑھتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ ادھر سے سائز اس کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ سیٹنگ ایز ایزی رہنے دیں اس کے بعد آگے ہے تیکسٹ کے اوپر بھی بڑی امورٹڈ سیٹنگ ہے یہ جو لکھائی کی جاتی ہے یہ لکھا ہے دو فٹ یہ چار فٹ یہ ٹیکسٹ ہے اس کی رائٹنگ یہاں سے ٹیکسٹ ٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سٹینڈڈی یوز کیا جاتا ہے زیادہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کا کوئی بھی سٹائل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے اس کو کلک کریں گے تو مزید اپشن آجیں گے یہاں سے کوئی بھی سٹائل لے کے اس کو جو بھی بولڈ کرنا ہے ابھی بولڈ ٹھیک اس سے جی ٹریک کریں میٹھر سے سارا کچھ سیٹ کرک جرل سے کرکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹیخت کا دچے کو گنا چختی میں ابھی نظر آ رہے ہیں میں یہاں سے اس کا اک see مازہوں سے کلک اس grass کو گن کن سیکھیں اس کو OK کریں گے سیٹ کریں گے اوکے کریں گے یہ دیکھیں ابھی جتنا بھی ٹیکسٹ یہ لکھے گا ڈائمینشن میں اس کو پیچھے فیل بھی کر دے گا اور اس فیل کا آپ کلر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس طرح ریڈ کلر سے فیل کرنا ہے یا جو بھی ہے ویسے سٹینڈر یہ نن نہیں ہوتا ہے اس کو نن ہی رہنے دے تو بہتر ہے اس کے بعد ٹیکسٹ کی ہائٹ آ جاتا ہے اگر آپ کا ٹیکسٹ ادر لکھا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا آپ پانچ انچ میں نے سائز رکھا ہوا آپ دس انچ کریں گے تو اس کا سائز اور جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا ٹیک ہے یہ دیکھیں اس کا سائز اور انکریز ہو گیا تو اس طرح سے آپ ٹیکسٹ کی ہائٹ وغیرہ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں فائیو انچی اس کو رہنے دیتے ہیں یہ ٹیکسٹ کا فیکٹر ہائیسٹ فیکٹر ہائٹ کا فیکٹر سکیل ہوتا ہے اس کو اگر ہم دو کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں گے جو چیننگ آپ کو یہاں پہ نظر آنی ہے یہ دیکھیں ٹیکسٹ جو ہے وہ اس میں فرق پڑ گیا اس کی جو ہائٹ ہے ٹیک ہے اس کا سکیل جو ہے آپ وہ بانی رکھیں گے یہ بھی ہوتا ہے اگر سکیل آپ ٹیکسٹ اگر آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا بغیرہ تو آپ اس کو یوز کریں نیکسٹ ہے جی یہ ڈرا فریم اراؤنڈ ہے ٹیکسٹ یعنی یہ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کے سائیڈوں پہ آپ فریم لگانا چاہتے ہیں اس کو ٹیک کر دیں گے تو آپ کے جو ٹیکسٹ ہے اس کی سائیڈوں پر ایک فریم صاحب کو نظر آئے گا ایسے کوئی بھی ڈی ایل کمانڈ لگاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیک ہے اس طرح سے اگر یہ نہیں چاہیے تو واپس جا کے موڈی فائی میں ٹیکسٹ میں جا کے اس کو آنچیک کر دیں گے فریم ہتم ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیکسٹ پلیسمنٹ کی اس میں دو تین آپشن آ رہے ہیں ورٹیکل ہوریزنٹل ویو ڈائریکشن سب سے پہلے ورٹیکل ورٹیکل کا مطلب ہے وہ ٹیکسٹ جو ورٹیکل لکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ ورٹیکل کون سا لکھا ہے یہ والا یہ اور یہ یہ ٹیکسٹ ہوریزنٹل لکھا ہے ادھر اور ادھر اب اس کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ میں کیا ہے آپ یہاں سے چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر اس کو سب سے پہلے ہے ورٹیکل ورٹیکل کا دیکھو کیا ابو نظر آ رہا ہے ابو اگر نظر آ رہا ہے تو آپ پیچھے بھی دیکھیں گے یہاں سے غور سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں ڈائمینشن لائن کے اوپر ہے ٹھیک ہے درمیان میں نہیں ہے لیکن جو ورٹیکل ہے وہ ڈائمینشن لائن کے درمیان میں ہے اب اس کی سیٹنگ ہے یہ ساری میں نے اس کو ادھر رکھا آپ دیکھیں موڈیفائی اس کے بعد ہم جاتے ہیں ابو کی بجائے یہ بچماتے ہیں یادی Third کے سارے میں اس کو اوٹسائیڈ کر دیتا ہیا اس کو میں کار دیتا ہوں سینٹر سینٹر میں کروں گا تو یہ chiar میں یہ دیکھیں دیکھیں جو یہ ہوریزنٹل ہے اور یہ ہوریزنٹل یہ ہے اس کو میں کرتا ہوں اس کو میں تکار دیتا ہوں تتا ہوں самые اس ور اکسٹرنشن لائن وان تو آپ ٹیک کرنا یه دیکھیں یہ deiک어도ی کے دیکھیں اکسٹرنشن لائن کی طرف چلانہ بزینстрой تھا ایکسٹینشن لائن کی طرف چلا گیا تو آپ اس کی سیٹنگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوریزنٹل کو ہمیں سینٹر کر دیتا ہوں ورٹیکل کو میں جو ہے بلو کروں اگر تو یہ دیکھیں لائن کے نیچے آگیا ہے اگر آپ ادھر سے آؤٹسائیڈ کریں گے تو اس طرح نظر آئے گا باہر کی طرف ٹھیک ہے تو آپ اس کو سینٹر ہی رکھیں تاکہ لائن کے سینٹر میں رہے دوسری چیز جو نوڈ کرنے والی اس کے اندر ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ کا ٹیکس جو ہے نا یہ ایسے لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کو کیسے ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں دی اینٹر موڈیفائی اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر جو آپشن ہے ہوریزنٹل لکھا ہوا ہے یہ اس کو میں اگر کر دوں الائنڈ ویڈ ڈائیمنشن اس پہ چیک تو کیا ہوگا آپ چیک کریں ریکم مکل اس کو یہ کارکز کو یہ دیکھیں пять آپ جڑا دیکھا ہے آپ پہلے دو ایسے لکھا ہوا تھا ایسے جیسی یہ دو لکھا ہوائیں کہ اس کو اس کو الائنڈ حول ہے اب یہ صحیح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو الائن رکھنا چاہیے بہتری ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا یہ سائٹ پر اور ہوریزنٹل لکھا ہوا تھا اس کو میں چیک کر رہا دیکھا ہوں ایسے ٹھیک ہے تو اگزیکٹ طریقہ وہی ہے جو میں نے لائنڈ والا آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹیکسٹ کے بعد آگے چلتے ہیں مزید آف سیٹ فرام ڈائیمینشن لائن دیکھیں کہ یہ جو ڈائیمینشن لائن ہے یہ اس سے کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا فاصلہ آپ کو یہ ادھر سے بڑھتا نظر آئے گا اوکے کار کے چیک کرتے ہیں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے یہ ادھر سے فاصلہ بڑھ گیا یہ دیکھا ہے کتنا فاصلہ ہو گیا یہ یہ فاصلہ میں نے بڑھا دی ہے ڈائیمینشن لائن سے ٹھیک ہے آپ اس کو کم یا زیادہ ہدھ یہاں سے کر سکتے ہیں فٹ فٹ کے اندر آ جائیں اس میں از ایٹ ایزی رینے دینے آپ نے یہ اوورال سکیل ہوتا ہے اس میں لیڈر کا سکیل بھی آ جاتا ہے ڈائیمینشن کا سکیل بھی آ جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں لیڈر کمان کے اندر میں نے بتایا تھا آپ لوگ وہ اپنا ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں پرائمری یونٹس میں چلتے ہیں پرائمری یونٹس بھی بڑا امپورنٹ ٹیب ہے اس میں سب سے پہلے یونٹ فارمیٹ آرکیٹیکچرل اگر ہم نے فٹ اور انچ کے اندر کام کرنا ہے تو یہاں سے ہم آرکیٹیکچرل یوز کریں گے اگر ہم نے سنٹی میٹر اور میلی میٹر میں کام کرنا ہے تو ڈیسیمل یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پریسیشن جو ہے وہ یہی رہنے دیا کریں سٹینڈری فارمیٹ اس کا ہوریزنٹل ہے فریکشن فارمیٹ ٹھیک ہے اس کو بھی اس طرح ہی اپنے رہنے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے یہ دو چیزیں پریفیکس اور پریفیکس اور سفکس پریفیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ ٹیکسٹ سے پہلے لکھنا چاہتے ہیں اور سفکس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ ٹیکسٹ کے بعد لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فار ایزیمپل اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اگر میں ادھر چاہتا ہوں فٹ لکھ دوں اب ٹیکسٹ کے ساتھ میرے فٹ لکھا ہوا نظر آنا چاہیے اوکے سیٹ کرنا آپ پیچھے دیکھیں جہاں بھی میں ڈائمینشن دوں گا پہلے فٹ نہیں لکھا ہوتا آپ فٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سفکس میں جو بھی چیز ایڈ کر دیں گے آپ دیکھیں سب کے ساتھ فٹ فٹ ہے نظر آ رہا ہے اب آپ کو لکھا ہوا ٹھیک ہے تو یہ آپشن ہے پرائیمی یونک کے اندر فٹ یا سفکس کے ساتھ میں نے فٹ فٹ کر دیا جو بھی لکھیں گے وہ ڈائمینشن کے لاسٹ پہ نظر آئے گا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ادھر جو بھی لکھیں گے وہ ایسے آپ کو ڈائمینشن کے فرنٹ پہ یہ دیکھیں آپ کو بیو میں نظر آ رہا ہے نظر آئے گا تو یہ ہوتا ہے سکیل وان ہی رہنے دینے آپ نے اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہیں تو نیکسٹ آگے چلیں گے یہ بھی بڑا ایک ایپورٹ اپشن ہے جی آلٹرنیٹ یونٹس آلٹرنیٹ یونٹس کا مطلب ہوتا ہے بھئی کہ کوئی اور یونٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں فارنز ایپل میں نے پیچھے پیمائشے ظاہر کی ہوئی ہیں دو فٹ تین فٹ اس طرح فٹ کے اندر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فٹ کے ساتھ ساتھ سنٹی میٹر میں بھی دکھائے ٹھیک ہے وہ سے سمجھے نا اس چیز کو فٹ کے ساتھ سنٹی میٹر میں بھی دکھائے تو وہ کیسے ہوگا اب تو اس کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ جو ہے اس کی یہاں پہ اس کو پہلے ہائی لائٹ کریں گے ڈسپلی آلٹرنیٹ یونٹ کو کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے یہاں پہ میں نے ویلیو دی ہے 2.54 2.54 اس کا مطلب ہے کہ ایک انچ میں دو اشاریہ پانچ چار سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس فیکٹر سے وہ ملٹیپلائی کار دے گا اس کو پھر میں نے سفکس میں لکھ دیا سنٹی میٹر کہ آلٹرنیٹ یونٹ مجھے کیا چاہیے سنٹی میٹر چاہیے میں نے وکے کار دیا اب سیٹ کرنٹ کیا آپ پیچھے دیکھیں آپ یہ دیکھیں دو فٹ بریکٹ میں دکھا رہا ہے سکسٹی پوائنٹ نائٹی سکس سنٹی میٹر کیسے بنائے کیلکولیٹر اوپن کرتے ہیں کیلکولیٹر میں جا کے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ایک انچ میں دو اشاریہ پانچ چار ہوتے ہیں سنٹی میٹر تو بارہ انچ میں کتنے ہوں گے اور چوبیس انچ میں دو فٹ کا مطلب ہوتا ہے چوبیس انچ تو چوبیس انچ میں کتنے ہوں گے وہ نکال لیتے ہیں چوبیس ملٹیپلائی ٹو پائنٹ فائی فور تو یہ دیکھیں سکسٹی پوائنٹ نائٹی سکس یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آ گیا ہے تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا اس کی اور مثال میں آپ کو یہ لائن میں نے ادھر لگائی میں ایک فٹ کی لائن لگاتا ہوں اب میں اس کی دائمینشن ڈی ای ایل کمانڈ سے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ مجھے فٹ میں بھی بتا رہا ہے اور سنٹی میٹر میں بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم یہ الٹرنیٹی یونٹ کو یوز کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ویلیو دے دیا کہ ایک انچ برابر ہوتا ہے اتنے سنٹی میٹر کے ٹھیک ہو گیا اگر میں چاہتا ہوں کہ سنٹی میٹر کی بجائے ادھر میٹر دے تو کیا ہوگا پھر میں ادھر اس کو ویلیو دوں گا ایک انچ برابر ہے میٹر کتنے ایک انچ میں میٹر کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے ہودھ نکال لینے ہیں وہ نکالنے کے بعد ادھر پٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ وہ میٹر لکھ دیں گے اور وہ ساری ویلیو آپ کو دے دے گا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ٹولیرنس میں چلے جائیں تو یہ تھوڑی سی اس کی سیٹنگ ہے نورمل سی ہے تو باقی اپشن امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو چکی ہے آئی تینک تو مزید اس کو لمبا نہ کیا جائے تو اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو اس میں ویڈیو میں کمنٹ ضرور کرنے ہیں بھئی اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے بس یہی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے ویڈیو اسی لئے بناتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ملیں یہ بھی نہ ملیں تو پھر ویڈیو بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے کسی اچھی ٹیکنیک کے ساتھ اللہ حافظ